ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک ہم بڑے ہوئے ہیں سنتے ہوئے ماں باپ سے بڑوں سے ہارڈ ورکنگ جو ہے نا is a key of success آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ کہا کرتے تھے کہ بھئی اب جلدی اٹھو صبح اٹھو پڑھو محنت کرو مل ہارڈ ورکنگ کرو تو آج کل پڑے لکھے ماں باپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ کہتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا مثلا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں think out of the bugs work differently یہ چیزیں تھوڑی سی بدلی بدلی آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اسی طرح سے ہارڈ ورکنگ تھوڑی سی چینج ہوئی کہلے جس کو ہم کہتے تھے intelligent working efficient working آج کل ایک نیا ورڈ ایک نئی جس کو کہلیں کہ phenomena use ہونا شروع ہو گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں smart working کہتے ہیں نا بی smart smart working کریں اور اس طرح کی چیزیں تو یہ ہارڈ ورکنگ اور smart working ہے کیا دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی example میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بڑا دہاتی سوچتا ہے کہ مجھے اپنا گھر بنانا ہے تو وہ اس کا گاؤں ایک جنگل میں ہوتا ہے وہ شہر آتا ہے اور ایک ہارڈ ویر کی دکان دیکھتا ہے وہاں وہ اس کو آکے کہتا ہے دکاندار کو بیار تمہاری دکان میں جو بیسٹ بڑی اچھی آری ہے وہ مجھے دے دو تو وہ اندر جاتا ہے دکاندار دیکھتا ہے جو سب سے بہترین آری ہوتی ہے ایٹومیٹک آری ہوتی ہے وہ اس کو وہ دے دیتا ہے اور اس کو کہہتا ہے کہ یہ سب سے بہترین آری ہے اور آریاں جو ہے نا وہ جنگل کے درخت دس دنوں میں کاٹیں گی مہینوں میں کاٹیں گی تو یہ سارے درخت ایک دن میں کاٹ دے گی خیر وہ بڑا شخص جو ہے نا وہ آری لے کے گھر چلا جاتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد جینا وہ واپس آتا ہے اس کے کپڑے بھی پھڑے ہوتے ہیں کہیں کہیں خون کے نشان ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں وہ دکاندار کو آکے کہتا ہے کہ بھئی یہ اپنی آری تم واپس لے لو غصے سے کہتا ہے دکاندار بڑا پریشان ہوتا ہے وہ خیر اس کو کہتا ہے یا کرسی پہ بیٹھو میں دیکھتا ہوں آری دہاؤ اس میں کیا فارٹ ہے وہ اس کو پکڑتا ہے پکڑ کے اس کا ایک بٹن ہوتا ہے اس کو پریس کرتا ہے تو وہ آری گھر کر کے چلنا شروع جاتی ہے وہ گوڑا ش یہ کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بڑے شخص کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ آٹومیٹک ورک کرتی ہے آری وہ اس آٹومیٹک آری کو مینولی یوز کر رہا تھا اور جس کی وجہ سے وہ پریشان تھا تو یہ ایکزمپل جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کرنے میں ہیلپ اوٹ کرتی ہے کہ ہارڈ ورکنگ پہ وہ بڑا شخص ہارڈ ورکنگ کر رہا تھا جبکہ وہ اس کی ایکیشنٹ یوز سے سمارٹ ورک کر سکتا تھا لیکن اس کو پتا نہیں تھا اچھا ایک تو یہ ایکزمپل ہوگی اچھا دوسری اس کو تھوڑا سا اگر ہم ڈیفریشیٹ کرنا چاہیں کہ سمارٹ ورکنگ اور ہارڈ ورکنگ میں فرق کیا ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ سمارٹ ورکنگ میں پہلے سے ہی سوچا جاتا ہے کہ اس ریزلٹ کو اس کام سے میں نے جو کامیابی سکسس جو ہے اس کو پہلے ہی کیلکولیٹ کر دیا جاتا ہے یعنی کام ہی کامیابی کے لیے ریزلٹ اورینٹڈ طریقے سے کیا جاتا ہے جبکہ ہارڈ ورکنگ میں ایک محنت کی جاتی ہے کی جاتی ہے ریز مطلب سمارٹ ورکنگ میں پلین اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اس کا ریزلٹ یہ ہوتا اور ہارڈ ورکنگ میں سوچے بغیر محنت کی جاتی ہے اور دوسری چیز جو فرق اس میں ہے وہ پلیننگ کا ہے سمارٹ ورکنگ میں پلیننگ کے ساتھ کام کیا جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ ہارڈ ورکنگ میں ایک پلیننگ کے بغیر جو اینا وہ ایفرٹس کی جا رہی ہوتی ہے اور دوسرا چیز سمارٹ ورکنگ میں پہلے یہ پلین کیا جاتا ہے سوچا جاتا ہے کہ اس کو آپ کو کارنا کیسے ہے جبکہ ہارڈ ورکنگ میں پہلے محنت کی جاتی ہے اور اس کے بعد جب اس کے ریزلٹ اس طرح سے نہیں آتے تو پھر اس کو سوچا جاتا ہے اس کے اوپر پلیننگ کی جاتی ہے ہارڈ ورکنگ جو ہے نا وہ بھی ایک سکسس آپ کو مل جاتی ہے لیکن بعض دفعہ وہ اس میں ٹائمز زیادہ لگتا ہے ویرہیس سمارٹ ورکنگ میں آپ کو سکسس جلدی مل جاتی ہے اور دوسرا ایک کنسپٹ یہ ہے کہ ہارڈ ورکنگ جو ہوتی ہے اس میں محنت ہوتی ہے لیکن اس میں آپ کا ویژن جو ہے آپ کا جو ایک سوچنے کا انداز ہے وہ کلیر نہیں ہوتا ویرہیس جو سمارٹ ورکنگ ہے اس میں آپ نے پہلے سے پلین کیا ہوتا ہے اس میں کامیابی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں یہ ایک نئی تھارٹ ہے ویرہیس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ میں سکسس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ایس کمپیر ٹو سمارٹ ورکنگ لیکن جو نئی تھری ہے نئی سوچ ہے اس کے مطابق سمارٹ ورکنگ جو ہے وہ زیادہ سکسس اور گرنٹی انشور کرتی ہے اس کی ایک ایک ایکزمپل آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں ایک سٹوڈنٹ ہے وہ پورا سال سکول گیا اس نے ایک منٹ بھی زیادہ نہیں کیا بڑی محنت کی اور بڑی ایفیشنٹلی اس نے دن رات کر کے ایٹی پرسنٹ مارکس لے لیے اور ایک دوسرا سٹوڈنٹ ہے جو آف اینڈ آن سکول گیا اس نے اپنے ساتھ دوسرے بھی کام کیے اس نے کوئی اپنا پار ٹائم جاب بھی کی آپ نے گھر کے کام کاج بھی دیکھے کبھی سکول چلا گیا کبھی نہیں گیا لیکن اس نے سمارٹ ور کیا اس نے اپنے ٹائم کا پراپر یوٹلائز کیا اس کے مارکس جو ہے نا وہ ایٹی پرسنٹ تو نہیں آئے مگر سیونٹی ایٹ پرسنٹ آگئے یعنی دو پرسنٹ کا فرق ہے مگر وہ بہت کم سکول گیا جبکہ دوسرا جو ہے نا ریگلرلی سکول گیا تو اس میں کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو سیونٹی ایٹ پرسن مارکس والا سٹوڈنٹ ہے اس نے سمارٹ ور کیا اچھا سمارٹ ورکنگ اور ہارڈ ورکنگ میں ایک اور جو لوگ فرق اس کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ سمارٹ ورکنگ میں آپ جو ٹائم انرجی اور رسورسز ہوتے ہیں اس کا پراپر یوز کرتے ہو یعنی کہ پراپر کمبینیشن آف ٹائم رسورسز اور انرجی ان تین چیزوں کو جب آپ پراپرلی ایک کمبینیشن کے ساتھ کہا کون سی چیز کس وقت کتنی استعمال کرنی ہے وہ جب آپ کرتے ہو اس سے جو رزلٹ آتے ہیں وہ سمارٹ ورک کہلاتا ہے مثلا ایک ایگزمپل یہ ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں رش میں اور آپ کی گاڑی کسی دوسری گاڑی کے ساتھ لگ گئی اور اس گاڑی کا نقصان ہو گیا بجائے اس کے کہ آپ کیا سمجھیں گے وہاں بحث کریں گے اس کے ساتھ اپنا ٹائم ضائع کریں گے لیٹیگیشنز میں جائیں گے آپ کوشش یہ کریں گے کہ یار ٹائم بچاؤ آپ اس کو کہیں گے کہ یار یہ اتنے پیسے ہے اور آپ اپنی گاڑی کو ٹھیک کروالو اور میرا ٹائم مات زائع کرو کیوں ٹائم is more precious than money کیونکہ ٹائم سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں مگر پیسے سے آپ ٹائم نہیں خرید سکتے تو بیسیکلی ہارڈ ورک کے ساتھ سمارٹ ورک بہت ضروری ہے اگر آپ نے اپنے کوئی گول اچیو کرنے ہیں آپ نے کوئی اپنا ایک مشن ہے آپ نے کوئی ترکی کرنی ہے آپ نے کوئی اپنا جو ایک ویجن بنائی ہویا ہے اس کو اچیو کرنا ہے تو ہارڈ ورک پلس سمارٹ ورک ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت ضروری ہے کوئی اپنے اچیومنٹ حاصل کرنی ہے تو یہ دونوں پیرلل چلیں گے ایسا نہیں ہے کہ صرف سمارٹ ورک جو اینا وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے ویدھو ہارڈ ورک امید ہے آج کی یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی اسلام علیکم موسیقی